اب بھائی بلکل پیور قسم کا شہد لینے کے لئے ہم لوگ آگئے ہیں اس طرف اندر وادی میں اور ابھی انکل ہمیں تھوڑا سا شہد چکھائیں گے بھی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تازہ شہد لے کے نا یہ دیکھیں یہ شہد پورا بہر ہے یار یہ قدو دیکھیں میرے بازوں کے جتنا قدو ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اس خوبصورت مسجد میں نواز پڑھی ہے زہر کی مزہ آگئے ماشاءاللہ یہ عوالی میں پھر آج ہم لوگ جا رہے ہیں وادی نومان کے باس یہاں پر مکت المکرمہ کے قریبی ہے وادی نومان وہاں پر جا کے ہم لوگوں نے آج انشاءاللہ عرب ویلج لائف دیکھنی ہے بھائی ہمارے ہاں خواتین کا نام ہوتا ہے نسیم لیکن یہاں پر سعودی عربیہ میں یہ اس علاقے کا نام ہے حی النسیم اور یہ یہاں پر واک پات بنا ہوئے بہت خوبصورت یہاں پر لوگ شام کو آکے نہ واک کرتے ہیں اور اس طرح فوڈ ٹرکس ہوتے ہیں شام کے ٹائم صحیح یہاں پر محول ہوتا ہے بہت زبردست اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلے کھانا 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 اور آج ہم کھاتے ہیں انشاءاللہ انڈونیشن کھانا یہ بھائی آگئے للمزاق الاندونیسی المزاق الاندونیسی مزاق نہیں مطلب زائقہ انڈونیشن زائقہ یہ بھائی ہمارا کھانا آگیا زبردست انڈونیشن فوڈ یہاں پر جنابی اللہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ چپس یہ بڑی زبردست یہ اس کو صحیح سٹفٹ بناتے ہیں اس کے اندر پورا مسالہ و حسالہ لگا کے یہ سوکا بیف ہے مطلب سوکا گوشت بناتے ہیں ہمارے گاؤں میں پہلے بناتے ہوتے تھے سوکا کے یہ اس طرح کیا ہے کچھ اور یہ ہمارے پلیٹر ہے یہاں پر ہمارے پاسولی ہے یہاں پر ہمارے لوگ یہاں پر بیف مکرونی رائز پٹیٹو ہے یہ چکن ہے کیچپ والے چکن بناتے ہیں اور یہ انڈا اُبلا ہوا یہاں پر تھوڑے سی ویجٹیبلز چھپے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہے کوفتہ اور یہ مرچی سب سے اہم سب سے ٹھیکی مرچی اور یہ سوک اس کے اندر روسٹڈ ڈنین ڈالاور بسم اللہ مزیدار سب سے پہلے یہاں سے لیں ظاہر ایمین چیز لیکن اس کے اوپر مرچی یہ ہے کہ یہ مرچی ڈالیں یہ مرچی ساتھ میں تھوڑی سی سبزی اور بڑا زبال دست ہیلڈی سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بیف بھی ڈال دیں کیا بات ہے مزیدار مجھے بہت پسند ہے ان کا ٹیسٹ ہے ڈیفرینٹ ہوتا ہے مامو خابل ہو آپ کے ریویو لینے میں کب سے چمچ ہلا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی اتنی چیزیں ہیں کیا اٹھا کے کھاؤں میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیو پہلے بند ہے اس کے بات سے اچھا صحیح بتانا سمجھ میں آتا ہے یا نہیں خاتر ہوتا ہے بہت پہلے بھی خاتر ہے لیکن یہ اس سے زیارہ مزیدار ہے یا بہت پہلے مزیدار ہے جو پہلے کھاتے ہیں یہ ہم بٹر پر بیٹھ سے تھا رہے ہیں یہ بڑا فرق ہے یہ بیٹھ کے کھانے کے زیارہ مزید ہے ہم لوگ وادی نومان کی طرف آئے ہیں اور ابھی وادی نومان پہنچنے والے ہیں یہ بھائی ہدا کے پہاڑ ہیں جو ہم لوگ دو ویڈیو سے پہلے اوپر جا کے ہم لوگوں نے بار بی کیو فش بنا کے کھائی تھی یہ وہ پہاڑ ہیں اور ہم لوگ وادی نومان کے پاس ہیں بھائی گاڑی ہم نے یہاں پر چھوڑ دی ہے اور اس طرف اندر جا رہے ہیں یہ یہاں پر روڈ نہیں ہے تو اندر سیکرٹ جگہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ادھر بارشیں ہوئی ہیں ابھی فصلے دیکھیں کیسی زبردست فصلے ہوئی ہیں ادھر ایک دو بھائی بھی چل رہے ہیں چلتے ہیں ان کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کون سی فصلے ہیں یہاں پر آپ بنگلہ دیش ہاں کیا آل ہے یہ سارا بھنگن سب بھنگن یہ ابھی بارش ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے یہ اس کو پانی لگاتا ہے کون سے پانی لگاتا ہے ٹھیک ٹھیک ابھی توڑنے جا رہے ہیں بھنگن ابھی توڑے گا واہ بھئی یہ تو اچھا ہو گیا یہ تو بھائی بیس سین ہو گیا ہم لوگ ادھر آکے پہنچے ساتھ ہی بھائی توڑنا شروع کر رہے ہیں جاکہ دیکھتے ہیں بھائی بھائی کیسے ادھر کے دیکھیں بھائی تازہ تازہ سبزی دیکھیں ابھی بارشیں بھی ہوئی تھے تو بڑا زبردست کام ہو گیا یہ دیکھیں بھائی ادھر اور سبزیاں ہے یاار روی بھی کھپ P wood 됩니다 power بڑا قدو ہے بھائی اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا کانٹا ہوتا ہے میرے ہاتھ میں لگیا کام ہو جائے گا اس کو رکھیں واپس یہ امامو کو دیکھیں اتنا بڑا قدو یہ کیا ہے امامو اٹھا دیکھیں یار یہ قدو دیکھیں میرے بازوں کے جتنا قدو ہے اتنا بڑا قدو یہ بھائی یہ سبزی ہیں برکتوں والی مکہ کی برکت والی سبزی بھائی اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو سب سے زیادہ پسند تھے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے مکہ کو تو دیکھیں مکہ کی برکتیں اتنی بڑی بڑے قدو بازوں کے جتنا لمبا قدو چلیں بھائی ابھی باغ کے اندر یہ دیکھیں کیسا یہ نیچے سے ہم زیادہ اندر تو نہیں جائیں گے بھائی لیکن یہ دیکھیں ادھر سارے قدو لٹکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے قدو ادھر سے آکے توڑتے ہوں گے نیچے سے نا یہ جنابِ اللہ وادی نعمان دیکھیں مکہ المکرمہ سے صرف 20 میٹ کے فاصلے پر اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو وہ سامنے حدہ کے پہاڑ ہیں یہ ایک ادرتن بات ہے سبحان اللہ کہ ہم لوگ جب سبزے میں آتے ہیں نا دل بہت خوش ہوتا ہے نیچر کو جب دیکھتے ہیں تو ایک دم دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم پاکستان میں پنجاب میں رہنے والے ہیں وہاں پر سبزیں وغیرہ یہ کھیت وغیرہ تو یہاں پر شہر کا تھوڑا دوسرا محول ہے اس وجہ سے جب یہاں پر آتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے ہمارے والدین کسان ہی تھے ہم کسانوں کی اولاد ہیں تو اس لئے وہ ہم لوگ صحیح ریلیٹ کرتے ہیں پھر پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین یہی کام کرتے ہوتے تھے یہ بھائی ادھر کریلے ہیں دیکھیں کریلے چھوٹے ہیں اب ان کو مجھے لگتا ہے ایک بار پانی لگائیں گے پھر یہ تیار ہوں گے دیکھیں یہ سارے کریلے کیا بات ہے بھائی یہ تو تیار ہونے کے قریبی ہیں کریلے اور لیکن بیچ میں ٹھک ٹھاک چھوٹے بھی ہیں کریلے خطرناک سبزی کیا بات ہے کیا ہو 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 تیتلی ہاں کیا خوبصورت تیتلی ہے یہ انہوں نے اس طرح سے پانی کے راستے بنائے ہوئے دیکھیں اور یہ صرف جب جڑے نیچے آ رہی ہیں دیکھیں یہ جڑے نیچے سے اوپر ایسے گمتی 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 لکڑی کے اوپر کھڑی ہیں اس کی بیلے یہ کریلے سارے بیلوں پہ ہوتے ہیں یہ بھی مجھے آج انفرمیشن ملی ہے میں نے سمجھے شاید کسی پودے پہ ہوتے ہیں لیکن کریلے کی بھی بیلے ہیں کیا نام ہے آپ کا امان اللہ بھائی محمد یوسف بھائی یہاں پر ادھر ہی سبزی لینے آئے ہوئے تھے بھائی ہمیں مل گئے ہیں مزرہ یعنی کے فارم یہاں پر فارم میں آئے ہوئے ہیں ہمارے بھائی پاکستانی اپنے فالور آپ لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں ویڈیوز بہت چکے مرچوں کے پہلے ہیں ہماری بھائی مامو دیکھے یہ میں بعد ہارا ہی sectر ویڈیوز بھائی خیلی ہ Oprah ہاتے ہوئے во میں ş हanh ڈsmith چلی بھائی مامو دیکھوں ما شا اللہ شا اللہ میچے تھاросہہ سارے میری ، بچھا بنا ہی ہاں acabou temporada فائملی ہے مرچوں عمل چلی کون خوش پول یک آپ نے انہی در واحدا ہے یہ پہلے ہیں مرچی cathedral ہمیں شا اللہ پہلے ہیں ماشا اللہ ایک ساتھ اتنی ساری مچھلی ہے مرچی ہے پتہ ہے ایک ریال کی مرچی صرف اتنی سی ملتی ہے بس جتنی جو دو دکھائی ہیں آپ کو ایک ایک ریال کی کڑی ہوئی ہے دیکھیں ماشا اللہ کیسے مرچیں لگی ہیں یہاں پر ساری اندر اندر مرچیں کٹھی دیکھو بھئیہ دنیا بھی آگیا مرچی ہو تو دنیا تو ہونی چاہیے یار یہ میں ایک اس میں سے نہ توڑتا ہوں پھر اس کو بول دوں گا خوشبو میرا سونکنے بھی بہت دل کر رہے ہیں دنیا دنیا کے قریب آئے ہیں تو خوشبو آئے ہیں صحیح زبردست والی آہااااااااا مامو ایسے تازگی زبردست یار ادھر ہی کوئی گھر لے لیتے ہیں کیا خیال ہے صبح صبح آ کے سبزیاں توڑو پکھا کے خوا یہ کوئی لال پتہ نہیں جس کو پتہ ہے بھائی کومنٹس میں بتانا ہے یہ لال پتے والی کیا چیز ہے ادھر پھر سے دنیا ماشاءاللہ بھائی یہ کیا چیز ہے اتنا بڑا بھینگن میرے ہاتھ سے آپ اندازہ لگیں کتنا بڑا ہوگا یہ دو ڈھائی کلو کا تو ہوگا اتنے بڑے بڑے بھینگن یہ جو موٹو بھینگن ہے اس کا برثہ بنتا ہے بڑا زبردست اس میں تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا کٹ کے ڈالو اور ہلکا ہلکا پیاز کچھا رکھو فیل ہونا چاہیے اور ہری مرچی ڈالو اس میں زبردست کر کے اور اس بھینگن کو پکاؤ دیکھو یہ کیا بات ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ اتنا بڑا بھینگن ہو برثہ بناو وی آئی پیسہ کر کے اور پھر ساتھ میں ہو گھر کی روٹی اگر تندور کی ہو تو کیا ہی بات ہے نہیں تو گھر کی چپاتی ہو سو آپ ماں س سن گھر دیکھو دیکھیں پورا پائپ سسٹم بنا ہو ہے ادھر اور اور یہ دیکھیں یہ ادھر پائپ ہے ادھر کون ہیں ایک کون نہیں بھائی بہت سارے کون ہیں یہ ایک کون وہ دو اس طرف سے اور دکھاتا ہوں ادھر دیکھیں ادھر یہ دوسرا کون ہے ادھر ایک اور کون بھی ہے تو انہوں نے یہ دونے sü temat بنایا ہے یہ ا造طا ہے ان میں نے یہ پانی سٹور کرتے ہوں اور اس میں سے پھر لگاتے زمین کو یہ زمین سے ہی پانی نکال کے زبردست یہ بھائی کونے کے پانی سے نا آئے 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 پانی ہے مکہ میں گرمی ہے یہ پانی پیتا ہے آپ لوگ پیتا نہیں ہے یہ بس استعمال کا ہے یہ بھائی دیکھیں آگے بنگن جو توڑ رہے تھے وہ والے بنگن ہی درائے ہوئے ہیں ان ڈبوں میں ڈال کے پھر سیدھے ہی منڈی بھیج دیں گے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے آپ کو شہد دکھاتے ہیں شہد خیمہ وہ صحیح ایک بدون علی لائف ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ دیکھو بھائی یہ فل کر کے بھائی سب جا رہے ہیں ما شا اللہ ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پر ایک دم وادیوں کے اندر اور یہاں پہ ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں شہد آپ کو دکھاتا ہوں میں کس طرح کا شہد ڈھونڈ رہے ہیں اب بھائی بلکل پیور قسم کا شہد لینے کے لئے ہم لوگ آگئے ہیں اس طرف اندر وادی میں لیکن اس جگہ کی خوبصورتی ہے کہ روڈ آخر تک پہنچا ہوا ہے ادھر ہے شہد والا سسٹم اور بھائی نے بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے یہ ایک بندہ ہے یہاں پہ ایک ہی خیمہ ہے یہاں پہ اور سارا سسٹم یہ بھائی ہیں بھائی صاحب انہوں نے کیسے شہد کی وجہ سے یہ چڑھایا ہوا ہے اور ادھر پیور پہاڑی شہد ملتا ہے در لگ رہا ہے مجھے آواز بھی صحیح آ رہی ہے شہد کی مکھیوں کی لیکن کوئی بیٹھ گئی نا کام ہو جائے گا بھائی میں تو دور ہی کھڑا ہوتا ہوں وہ چاچو تو کہہ رہے ہیں آج ہو ادھر ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ فرید صاحب کو دیکھیں موہ ادھر سے پھولاؤ یہ شہد ہے یہ دیکھیں ادھر بھی گرہ ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ شہد کے ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ شہد کے ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پوری صندوق ہیں اس کے اندر شہد ہے اس میں اس وقت اطلاع ہے اس میں اس وقت اطلاع ہے اس میں اطلاع ہے یہ دیکھیں بھائی یہ پورا شہد ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اندر خالی ہے دیکھیں اندر خالی ہے پورا اندر سے نظر نہیں آ رہا بھائی ہمارا بہت ہی ہارڈ لگ تھا یہاں پر شہد نہیں ملا ہمیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑا گھر ہے ایدھر بیٹ انتر تل تل ابر رہا ہے اس نے ابیت بنفس ایدھر بیٹ انتر تل ابر رہا ہے بنفس ایدھر بیٹ انتر تل ابر رہا ہے یہ شبہ زورہ شبہ زورہ شبہ زورہ یہ اگلو فیب ملک یہ ملک ہے یہ موجود ہے یہ اگلوہ ہے یہ آج انہوں نے دیکھا رہے ہیں دیکھیں یہ خالی ہے ایدھر بیٹ انتر شامل بہت دماغی جو ہوا لکھتا ہے یہ ڈبوں کی بیک سائیڈ ہے اور اس میں ہر ایک ڈبے میں چار پانچ کلو ہوتا ہے لیکن ہمارا ہارڈ لکھ ہمیں ملانی ہے اس طرف پہاڑوں میں ہم لوگ آئے ہیں آج شہد ڈھونڈے ہیں یہ بھی ہے ادھر بھی انہوں نے پورا لگایا ہے یہ لگتی ہے فورا نہیں کٹ لیتی ہے میں تو دور کھڑا ہوں ادھر ساری مکھی ہیں یہ پوری مکھی ہیں یہ آپ کو خیمہ دکھاتے ہیں انہوں نے خیمہ بنا کر رکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ لوگ گزارہ کرتے ہیں دیکھیں یہ خیمہ ہوتی ہے اور اب انکل ہمیں تھوڑا سا شہر چکھائیں گے بھی سہی ہے یہ ادھر ماشاءاللہ انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے جو ہم چک سکتے ہیں ماشاءاللہ اسے ادھر مکھی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ شاہد ہے اندر چھپا کر رکھا ہے یہ کدھا ہے یہ کدھا ہے یہ کدھا ہے بسم اللہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ ایک دیکھیں یہ خیمہ ہے اندر سے ایک دم پورا عرب سسٹم یہ بناتے ہیں میں نے کہا کہ انکل کو کہ میں کبھی گوشت لے ہوں کہ یہ بنا کریں گے یہ پہاڑی چاہد ہے یہ ملتا ہے یہ شجر یہ درخت دیکھ رہے ہیں اس درخت سے مکھی کھاتی ہے یہ اندر پھول نظر آ رہے ہیں اس پھول میں سے شہد کی مکھی اٹھاتی ہے اور یہ اتنا مزے کا ہے زبردست شہد ہے بہت لا جواب اور اس کے ساتھ کھانے کا اپنی مزہ ہے آپ کافی دیر مزہ لیتے رہتے ہیں یہ انکل اور دے رہے ہیں یہاں 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 میں نے بھی کھانا ہے یہاں 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 ایک دم چویں گم کی سارا ہو جاتے ہیں یہاں یہاں انکل بہت اچھے تھے انہوں نے شہد دیا بھر کے کہتے ہیں لے جاں اتنا وارٹی شہد بہت زیادہ اس کا کلر ڈارک نہیں ہے جو خود شاہد ہے وہ بوٹی بھی دکھائی ہے مجھے جس بوٹی میں سے کھاتی ہیں پھول میں سے کھا کے چلیں بھئی شہد تو ملا نہیں لیکن مزہ بہت ملا شہد کھا کے جو مزہ ہے شہد کھا کے جو مزہ ہے شہد کھا کے جو مزہ ہے کیا آثینٹک قسم کا شہد تھا اور اس کے سفید ساتھ میں سسٹم تھا اس کے ساتھ چبا کے کھاؤ اور ساتھ ساتھ مزہ آتا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو مزہ آگیا ملا تو نہیں شہد لیکن کوئی بات نہیں ہمارا کام ہو گیا ابھی انکل نے جو بنا کے رکھے ہوئے تھے نئے والے گھر ان میں وہ کہتے ہیں شہد کی ملکہ کو ان میں چھوڑا ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی مکھیاں تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جتنا بھی شہد وہ بنا کے آتی ہیں مدھو مکھی تو وہ سارا بچے کھا جاتے ہیں تو اب رمضان کے بعد تک یہ تیار ہوگا پھر جو مزہ ہے اس کا آہا اور اس پھول کا خاص طور پر کہہ رہے تھے کہ اس پھول کا شہد آٹھ سو ریال کلو ہے یہ جو آپ نے کھایا ہے جناب آٹھ سو ریال کلو سو کرام تو آپ کھا گیا ہوں گے دے مجھے اسی ریال میرا بھی دو کلو کسی نے کھایا ہوگا ہے اچھا اس ویڈیو کے ادھر ہی انڈ کرتے ہیں اگر آپ نے لائک نہیں کیا لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی لائک اظہار کر دیں اللہ اللہ آپ کے نصیب کرے اور ایسا میٹھا میٹھا مزے مزے کے شہد اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا مزید ویڈیوز دیکھیں آپ سے مرکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تباک کے لئے لا حافظ یہ وادی نومان کے ہی حصہ تھا جہاں پر تھے ہم دوکھ گرم گرم موسانا گرمی نہ کریے ممم آپ سو کھا لیے گرم گرم